اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہیلتھ ٹی وی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں شکریہ ویورز آج ہیلتھ ٹی وی آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہے وہ ہے موسمِ گرمہ کا ایک اہم ترین پھل جامن جس کے فائدے کیا ہے اور نقصان کیا ہے تو ویورز قدرت نے جامن میں اتنی زیادہ خوبیاں رکھی ہیں کہ اسے عام کے بعد گرمیوں کا دوسرا اہم ترین پھل قرار دیا جا سکتا ہے اس پھل کا تعلق امرود اور لونگ کے خاندان سے ہے قدرت نے جامن میں بہت سے فائدے رکھیں یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات اس کے پتوں اور درخت کی چھال کو صدیوں سے مختلف امراض کے علاج کے لیے استعمال کر رہے ہیں جامن غزایت سے بھرپور پھل ہے اس میں ویٹمن اے اور سی فاسفورس کلشیم اور فولات کی وافر مقدار پائی جاتی ہے تو ویورز سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے وضیات تر فائدے بتاؤں گا تو جامن جو ہے یہ چیرے کی رنگت کے لیے بہت بہترین چیز ہے کچھ لڑکیاں چیرے پر کیل محاصل کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں انہیں چاہیے کہ جامن کے موسم میں جامن روزانہ کھائیں اس لیے کہ اس میں انٹی اکسیڈنٹ چیرے کے داغ دبوں اور چھائیوں کو ختم کر کے رنگ نکھارنے میں معامل ہے اس کے علاوہ اس کا جو اگلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو کابو میں رکھتا ہے بلڈ پریشر کے مریض جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ جامن ضرور کھائیں کیونکہ اس میں موجود پوٹاشیم کی وافر مقدار بلڈ پریشر پر کابو پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور یہ پوٹاشیم کی جو وافر مقدار ہے یہ دل کے امراض سے بھی بچاتی ہے جامن دل کا دوست اس کو کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جامن کا کاسنی رنگ ایک فوٹو کیمیکل مادے انتوسیانن کی وجہ سے ہوتا ہے جو کلب کی شریعانوں میں خون کی روانی کو بہتر کرتا ہے اس لیے سے کلب دوست پالکا آ جاتا ہے ویورز اگر آپ شوگر کے بریض ہیں تو پھر تو آپ بہت زیادہ جامن کھائیے زیابیتس کی روایتی علاج میں جامن کو برسوں سے خاص اہمیت حامل ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لب لبے پینکریاز پر مصبت اثرات مرتب کرتا ہے روزانہ جامن کھانے سے زیابیتس کے باعث پیدا ہونے والے مسائل کام ہو جاتے ہیں اور خون میں گلکوز کی سطح بھی معمول پر آ جاتی ہے اگر آپ دبلے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کے لیے بھی جامن کھانا ایک بہت زبردست ٹوٹ کا ہے غزائی اجزاز زیادہ اور حرارے کیلوریز کم ہونے کی وجہ سے یہ پھل وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس لیے دبلہ ہونے کے خواہش مند مرد و خواتین کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے یہ آپ کو ہر قسم کی انفیکشن سے بھی بچاتا ہے جامن ایک ترش پھل ہے جس کا یہ ذائقہ اس کی تیضا بھی خواست کی وجہ سے ہے اس کی یہ خصویت انفیکشن سے محفوظ رکھنے میں بھی معامن ثابت ہوتی ہے یہ ہڈیوں کو خولادی بناتا ہے جامن میں موجود کیلشیم اور خولاد کی وافر مقدار ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور بیماریوں کے غلاف قوت مدافعت بڑھاتی ہے ویورز اس کے علاوہ اس کی جو تاثیر ہے یہ ٹھنڈی ہے اس لیے یہ گرمیوں میں بہت مفید پھل ہے برسات میں متلی کے اگر آپ کو آتی ہے تو اس میں آپ اس کو کھائیں تو متلی کے کا جو مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے ویورز جگر اور تلی کے لیے بھی یہ مفید ہے کیونکہ اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ نیا خون پیدا کرتا ہے مو کے چھالوں کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے لیکن یہ ہے کہ جب مو کے چھالے وغیرہ ہوں تو آپ جامن کے اوپر نمک مت لگائیں اس کا جو بہترین طریقہ ہے کھانے کا وجہ ہے کہ اس کے اوپر نمک اور سیاہ مرچ لگا کر اسے کھائیں اور پھر دیکھیں کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے اور یہ آپ کو کتنا فائدہ دیتا ہے ویورز لیکن آپ کو میں یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ ایک دن میں ایک پاؤ سے زیادہ آپ انہیں نہ کھائیں کیونکہ ایک پاؤ سے زیادہ اگر آپ کھائیں گے زیادہ کھائیں گے تو اس سے جو ہے وہ قبض ہو جائے گی تو اس کے علاوہ چند ایک احتیاطی اور بھی تدابیر ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جامن کھانا کھانے کے بعد کھائیں اس لیے کہ یہ حضمے میں موامن ثابت ہوتی ہے زجکی کے بعد خواتین جامن کھانے سے پریز کریں اس لیے کہ اس عرصے میں موالجین ایسی اشیاں کھانے سے منع کرتے ہیں جو ریاہ یا مروڑ کا سبب بنیں جامن سمیت تمام ترچ پھالیس کا باعث بنتے ہیں جن لوگوں کے جسم پر سوجن ہو یا انہیں متلی کی شکایت تو وہ بھی جامن کھانے سے جو ہے اگر سوجن ہو تو وہ جامن بالکل نہ کھائیں اس سے آپ اجتناب کریں جامن کھانے سے پہلے اس پر تھوڑا سا جو ہے اس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ جو ہے وہ سیاں میرا یا نمک وغیرہ لگا لیں اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بھی دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے جامن کھانے کے بعد دودھ بلکل نہ پیئیں یا دودھ پینے کے بعد اس نے نہ کھائیں اس لیے کہ یہ صحت کے لیے فائدہ مند اس صورت میں نہیں ہے میور امید ہے آپ کو ہیلس ٹی وی کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ